بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome to basara kitchen میں ہوں ماریا سید آج میں basara kitchen میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں authentic traditional بحاری کباب کی recipe جی ہاں یہ بحاری کباب جو ہے کس طریقے سے بنتے ہیں اتنے مددار اتنے unique اس کا کیا process ہے اس کا کیا طریقہ ہے یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہوگا کس طریقے سے یہ الگ الگ خوشنما سے لگ رہے ہیں اور کس طریقے سے سکھو سے جو ہے بہت ہی شاندار طریقے سے نکل لیں تو چلیں بحاری کباب بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ دو کلو جو ہے متن لیا ہے بحاری کباب جو ہے متن میں بھی بن سکتا ہے اور یہ بیف میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں میں یہاں متن میں بنا رہی ہوں جو کہ میں نے دو کلو لیا واہ ہے اور اس میں نمک جو ہے میں حضبی ضرورت ایٹ کروں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں آپ کو بحاری کباب کے لئے گوش کے پیسز کیسے کروانے تو گوش کو آپ نے سلائسز میں کٹ کروانے جیسا کہ ہم پسندے بناتے ہیں اس کے جو پارچے کٹ کرواتے ہیں بلکل ویسے اس کو کٹ کروانا ہے یہاں پہ جو ہے نمک حضبی ضرورت میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ ایٹ کر رہی ہوں اور اب اس میں میں ایٹ کر دوں گی یہاں پہ چار کھانے کا چمچ کوکنگ وائل جی ہاں اس میں چار کھانے کا چمچ میں نے کوکنگ وائل ایٹ کیا ہے اور یہاں پہ اس کو بہت اچھی طریقے سے میں مکس کروں گی اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ کو سخت ہاتھوں سے جو ہے اس کو میرینیڈ کرنا ہے اور اتنی دیر میرینیڈ کرتے رہنا ہے جتنی دیر میں یہ اچھی طریقے سے جو ہے ایک پیسٹ سا ایک لیپ سا نہیں بن جاتا یہاں پہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہوگا ویڈیو میں کہ ایک لیپ سا وائٹ کلر کا جو ہے وہ بن چکا ہے نمک اور وائل گوش پہ تو بس یہی پہ سٹوپ کرنا ہے اور اب اس سٹیج پہ ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے گرم مسالہ پاورڈر گرم مسالہ جو ہے میرا ہوم میٹ ہے یہ گھوم میٹ گرم مسالہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں اس کی ریسپی آپ کو مسالہ کچن کے چینل پہ مل جائے گی ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی تین کھانے کا چمچ بھر بھر کے میں نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کیا ہے ایک کھانے کا چمچ لال مرچوں کا پاورڈر ایٹ کیا ہے جو کہ ریگولر لال مرچیں دے گی مرچ نہیں جائے گی ریگولر لال مرچ وہ اس میں جو ہے میں نے ایٹ کر دی یہاں پہ مسالے کو دیکھیں میں نے اتنی اچھی طریقے سے لگایا ہے کہ پارچوں میں اچھی طریقے سے مسالہ لگ چکا ہے کہیں سے پانی جو ہے ریلیس نہیں ہو رہا ہے وائل سیپریٹ نہیں ہو رہا ہے ہر چیز گوش میں جو ہے وہ لگ چکی ہے بس آپ نے سخت حاصل نہیں کچھ تو آپ نے 20 سے 30 پنٹ تو اس کو میرینیشن میں لگانا ہے اب یہاں پہ میں اس کو تقریباً جو ہے فریچ میں رکھ دوں گی پانچ گھنٹوں کے لئے گرمیاں ہے اس لئے اس کو فریچ میں رکھیں گے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اب مجھے اس کو کباب لگانا ہے جتنی دیر کا ریسٹ دیجے گا اتنا اچھا رہے گا یہاں پہ میں نے دو کھانے کا چمچ پپایا پیسٹ لیا تھا اور اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس ڈال کے ساتھ میں نے انسو گرائنڈ کر لیا تھا تو یہاں پہ یہ میں نے ایٹ کیا ہے یہاں پہ تین کھانے کا چمچ بلکل گاڑھی دہی اس کو بھی میں نے سارا پانی اس کا نکال لیا تھا تین کھانے کا چمچ گاڑھی دہی لیتی اس کا پانی نکال لیا ہے دو کھانے کا چمچ اڈرک لیسن کا پیسٹ اس کو بھی دیکھیں میں نے پانی اس کا نکال لیا ہے بلکل پانی خوشک ہونا چاہیے ہر چیز کا یہاں پہ دیکھیں میں نے پیاس کا پیسٹ پپایا پیسٹ اڈرک لیسن دہی سب کا پانی جو ہے وہ نکال لیا تھا میں نے یہاں پہ پیاس کے پیسٹ کو پپایا کے ساتھ گرائنڈ کر لیا تھا پیاس کو تو اسی لئے یہاں پہ الگ سے نہیں دکھا چاہیے اس میں ایک عدد انڈا بھی جائے گا اور ان تمام چیزوں کو ایڈ کر کے آپ نے پھر اس کی جو ہے میری نیشن کرنی ہے اور یہ میری نیشن بھی آپ کو وہی سخت ہاتھوں سے بہت زبردست طریقے سے کرنی ہے اور اس کو بھی آپ کو نہیں کچھ تو آپ کو بیس سے پچیس منٹ تو میری نیشن میں دینے ہی دینے تب جا کے کباب مزیدار بنے گا بیہاری کباب کی ایک یہی سپیشلیٹی ہے کہ اس میں مسالے جو ہے وہ گرم مسالہ جو ہے ہوم میٹ ہمارا کس طریقے سے تیار ہوتا ہے اس کی پورا جو طریقہ ہے اس کی ایک ویڈیو میں نے بنا کے مسارہ کچن کے چینل پر اپلوڈ کیوئی ہے وہ والا مسالہ اس میں ایڈ ہوتا ہے اور اس کی میری نیشن جو ہے وہ بہت زبردست قسم سے کی جاتی ہے اس کو تھوڑے دیر کا ریسٹ دیا جاتا ہے پپائیا جو ہے کیونکہ ہم نے اس کو سلائس میں کٹ کروایا ہے گوش کا پارچہ کٹ کروایا ہے تو اس کو آپ نے اس طریقے سے سکھوں میں جو پرون ہے بہت آسان طریقہ بلکل بھی مشکل نہیں بس پپائیا کی ٹائمنگ کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ایک سے آدھے سے ایک گھنٹے سے زیادہ پپائیا نہیں رہنا چاہیے لی تو پھر کباب جو لگتے ہوئے پھر آپ کو بہت پریشانی ہونی کباب جو ہے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ ریسپی بلکل آثنٹیک ہے بلکل کمرشل ریسپی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں اچھی طریقے سے دو کلو گوش میں چار کباب کی سکھیں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں دیکھیں اس طریقے سے سکھوں میں جو ہے وہ کباب پہ بیہاری کباب جو ہے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے بہت آسان پروسیس ہے اب ہم چلتے ہیں کباب لگانے تو کباب یہاں ہم انگیٹھی پہ لگائیں گے تو اس میں جو ہے کوئلے کو ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے جو ہے یہاں پہ سلکا کے رکھاوا ہے اب اس کے اوپر کباب کی جو ہے سکھیں رکھ دے دیئیں اس کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہے کوئی طریقہ مشکل نہیں ہے بلکل آسان طریقہ ہے کباب بہت آسانی سے بن جاتے ہیں بس آپ نے سکھوں کو جو ہے کوئلے کو اچھی طریقے سے آپ نے سلکا لینا ہے اس کے اوپر سکھوں کو جو ہے وہ رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے ایک کھانے کے چمچ کے قریب جو ہے کوکنگ وائل جو ہے وہ ڈال دینا ہے کوئی سا بھی کوکنگ وائل یہاں پہ یوز ہو جائے گا اس کو جو ہے بس اس پہ لگاتے رہنا ہے اور سکھوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مطلب کہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد سکھوں کو ٹرن کرتے جائے یہ کباب یہاں پہ دیکھیں آسانی کے ساتھ سکایا جا چکا ہے اور دیکھیں کتنی خوبصورہ سا ایک پیارا سا کلر آ چکا ہے بلکہ اس میں ہم نے کوئی فوڈ کلر ایٹ نہیں کیا ہے اس کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی فیک چیز ہے نہیں مطلب کوئی فوڈ کلر وغیرہ کی نہیں ضرورت ہوتی ہے مارکٹ میں بھی آپ جب بیہاری کباب مگائیں گے تو آپ دیکھئے گا اس کی شکل کچھ اسی طریقے کی ہوتی ہے کیونکہ ہم اس میں فوڈ کلر ایٹ کرتے ہی نہیں ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے سکھوں سے یہ الگ الگ ہو کر نکل رہا ہے بہت مزیدار ٹیسٹی ریسپی ہے اور یہی اس کی آثنٹک ریسپی ہے بس یہ کہ گرم مسالے کی ویڈیو آپ میرے چینل پہ جو ہے وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بیہاری کباب کس طریقے سے بنائے چاہتے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہاں پہ میری آریجنل آثنٹک اور ٹریڈیشنل بیہاری کباب کی ریسپی جو ہے پسند آئی تو ویڈیو کو پلیس لائک کر لیجے گا چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے مسارہ کیجن اور ہمارا چینل جو ہے مسارہ ویڈاکس اس کو تو پلیس جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ